لوگ سے وزیراعظم عمران خان صاحب نے وزیراعلا پنجاب سے آج اہم ملاقات کی لاہور کے دورے میں انہوں نے اس پاتھ کا اعتراف کیا کہ جو راوی ریوئر پروجیکٹ ہے اس کو صحیح طریقہ سے لاہور ہائی کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا جس کو آپ سپریم کورٹ میں لے کر جائیں گے کیا آپ باقی میں سمجھتے ہیں کہ قانونی ٹیم صحیح طریقہ سے پیش نہیں کر سکی عدالت کے سامنے اس معاملے گا؟ یہ تو وزیراعظم صاحب نے خود کہا اور ظاہر ہے کہ عثمان بزدار صاحب وہاں پہ موجود ہیں اور ساتھ ہی عمران خان صاحب خود ہر ہفتے تقریبا جو لاہور گئے تو انہوں نے وہاں پہ یہ راوی جو پروجیکٹ ہے اس کو دیکھا خود دیکھتے رہے اور یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی کہ یہ ایک بہت امدہ اور اچھا منصوبہ ہے اگر اس میں جو کلائمٹ کی حوالے سے کنسنز ہیں لوگوں کے سیول سوسائٹی کے یا یہ ہے کہ جن کی زمینیں ہیں جن لوگوں کی ان پہ قبضہ کیا جا رہا تھا اور یہ ایک عرصے سے معاملہ چل رہا ہے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے یہ آپ سمجھیں کہ مشرف صاحب سے بھی پہلے کا میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ یہ جب آزادی ہوئی تو اس کے بعد کوئی زمینیں ادھر اور ادھر تو ان کا ایک تنازع چل رہا ہے برسہ برسے کوئی نیا کہان لیکن اب اس میں ہوا یہ کہ اس میں جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو آج پرائم منسٹر صاحب نے نیا پاکستان کی بات نہیں کی نیا پاکستان کی کیونکہ وہ جو نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم یا سارا کا سارا وہ یہی تھا بہت اب اور تو کہیں نہیں ہے نا کراچی میں یا بلوچستان میں وہ سارا یہی تھا جس کو وزیراعظم صاحب جس پہ جو ان کا آپ سمجھیں کہ گیم چینجر جس کو وہ اپنا پلین اتنے سالوں تک کہتے رہے اور ظاہر ہے تصور بھی کیا انہوں نے کہ ایک آج انہوں نے کہا ایک نیا شہر ہم بنانے جا رہے تھے یہ لوگوں کو سمجھائے جائے کہ یہ ہاؤزنگ سسائٹیز نہیں لیکن وہ بات بالکل اپنی جگہ وزیراعظم صاحب نے درست کی کہ یہ ایک نیا شہر بنانے کی خوبصورت نیا شہر لیکن اس میں بنیادی طور پر جو مختلف ہاؤزنگ سکیمز کے مالکان ہیں وہی اس میں جو بڑے پاکستان کے اندر جن کے ہاؤزنگ سکیمز سیکٹر سے وابستہ ہیں انہی کی سرمایہ کاری تھی اور وہی اس کو آگے اس میں کوئی ایسا قصہ نہیں تھا کہ اس میں غریب غربہ کے فلیٹ نہیں تھے بڑے بہت مہنگے اس میں جو ہے وہ کلوٹس اور بنگلے اور گھر اور وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے وزیراعظم صاحب کے اوپر رکھ کے معاملے کو آگے چرایا کہ جی ہم یہاں پہ آپ بنائیں اور اس کو انہیں آپ پاکستان کا نام دے دیتے ہیں اور یہ سارا اور پچاس لاکھ گھر میں بن جائیں گے اور پھر بڑے بینکوں سے کرزیں مجھ جائیں گے لوگوں کو اور پر یہ ہوگا وہ ہوگا اچھا اس میں ایک چیز یہ ہوئی کہ انڈسٹری چل پڑی شروع میں یہ آیا ہوا کہ کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری ہے وہ چلے گی اس میں لیکن اب یہ ہوا کہ وزیراعظم صاحبہ جو وہاں گئے اور انہوں نے بات یہ کی کہ اس کو صحیح طرح سے کیونکہ عدالت میں تو معاملہ تھا جب عدالت میں تھا تو وقلہ جو تھے ان کو یہ بات عدالت میں کرنی چاہیے تھی حکومت کی طرف سے کہ جی کیا کنسرنز ہیں کیا تو انہوں نے وزیراعظم صاحب نے کہا کہ اب ہم سپریم کورٹ لے کے جائیں گے جو دب سپریم کورٹ میں دو سو انیس پیجز کا اس کا ڈیٹیل فیصلہ آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا دو سو انیس پیجز کا جس سے شاید کریم صاحب کا اور انہوں نے ایک ایک وجہ بیان کی ہے کہ یہ زمینیں کیا وجوہات ہیں کیا اس میں کیا گربر تھی کہاں پہ قبضے ہو رہے تھے کیا ہو رہا تھا دیٹیل ان کی دو سو انیس پیجز کی اس کا تو اب وہ سپریم کورٹ میں جائے گا پھر اس کی سماعتیں ہوں گی پھر کیا ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں وزیراعظم صاحب کا اور وہ انہوں نے خود مانا کہ میری ٹیم اس کو صحیح طرح سے بیان نہیں کر سکی اور ایسے ہو گیا کہ یہ ہاؤزنگ سوسائٹیاں ہاؤزنگ سوسائٹیاں ہی کام تو وہی کر رہی تھی زمین حکومت نے دے دی تھی تعمیر انہوں نے کرنی تھی تو وہ حکومت کی جو دیوئی زمین تھی وہی انہوں نے کہا کہ نہیں تو حکومت کی زمین نہیں ہے یہ تو ان غربہ کی زمین ہے تو وہ سارا کا سارا جو ہے وہ پلائنی چوپٹ ہو گیا اب اس میں وزیراعظم کی غلطی ہے اس میں کوئی افاقی حکومت ہے صوبائی حکومت ہے خدا جانے کی ہے لیکن پھر وزیراعظم صاحب کا جو ہے یہ ایک بڑا منصوبہ جو تھا پھر ان کی ٹیم کی کوتاہی کہا جائے جو بھی کہا جائے تو وہ جو ہے وہ بروڑ ہو گیا سارا کا سارا دوسرا جو معاملہ ہے وزیراعظم صاحب کا وہ میرا خیال ہے کہ میں کابینہ کے حوالے سے بات چل رہی ہے اچھا کابینہ میں تب دلیوں کے حوالے سے اور یہ چل رہی ہے اسلامباد میں لیکن اور اس میں وزیراعظم صاحب کی ظاہر ہے کہ ان کی ٹیم ہے اور ان کے کھلاری ہیں تو ان کو یہ پتا یقیناً ہوگا کہ کون سے کھلاری کو کہاں کھلانا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں اب شیخ رشید صاحب کو اگر اطلاعات ملاتے ہیں تو شیخ رشید صاحب شاید اس پہ راضی نہ ہو انہوں نے بیان بھی دیا کہ یہ وقت نہیں ہے اطلاعات کو سنبھالنے کا اب یہ وقت کیوں نہیں اطلاعات کو سنبھالنے کا یہ شیخ رشید صاحب آہ آچھا فواد چودری صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی پہلے وہ یہ تھی کہ ان کو آہ ظاہر ہے کہ اب فواد چودری صاحب اس کی تردید کر سکتے ہیں لیکن ایک بات اسلامباد میں چل رہی تھی وہ یہ کہ فواد چودری صاحب جو ہیں وہ وزارتے داخلہ جو ہیں وہ شاید وہاں آہ پر وہ آہ جا رہے ہیں یا ان ان کو خود بھی تھوڑا سا ہے کہ میں شاید بعض انہوں نے ظاہر نہیں کی لیکن اسلام آباد کی جو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایبانوں میں بات چل رہی تھی کہ وہ وزارت داخلہ کی طرف جائیں گے اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اطلاعات میں آ جائیں گے تو اطلاعات کا تو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میں نہیں آوں گا اس وقت اور جو داخلہ ہے وہاں پر پرویس خٹک صاحب کو اب جو نام چل رہا ہے پرویس خٹک صاحب کو حالانکہ پہلے سے پہلے فواج چوجی صاحب کا چل رہا تھا اور فواج چوجی صاحب کو دفاع دیا جا رہا ہے تو اب ان کو کیوں دیا جا رہا ہے دفاع یہ وزیراعظم صاحب کی ٹیم ہے وہ بہتر فیصلہ کریں گے لیکن کابینہ میں ردو بدل کی باتیں چل رہی ہیں اور اس میں جو وزیراعظم صاحب تھوڑے سے یعنی آپ سمجھیں کہ پرویس خٹک صاحب کے درمیان جو معاملات تھے وہ کافی بہتر ہوئے ہیں کشیدگی تھی گروپس اور یہ سارے وہ چلتی رہتی ہے پارٹیوں میں لیکن اب ان کے پرویس خٹک صاحب سے معاملات ٹھیک ہیں اور وہ پرویس خٹک صاحب کو اس لیے شاید داخلہ دینا چاہ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ کیا شیخ رشی صاحب چھوڑ دیں گے وزارت داخلہ یہ اب جو بھی کچھ ہونا ہے یہ اگلے چند دنوں میں کیبنٹ کے اندر ریشفل کی اطلاعات ہیں شایدگی صاحب نے تردید کی ہے لیکن چل رہی ہیں باتیں تردید کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ باتیں وہ خبریں نہ ہو ٹھیک ہے نا تو مطلب یہ تو مطلب تردیدوں پہ آ جائیں تو رشیہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے یوکرین کے بارے میں مطلب دیکھیں نا وہ تو تردید کا تو تردید کا تو کام حکومت کا لیکن خبریں ہیں یہاں پہ کہ کابینہ کے اندر ردو بدل کی تو وہ ایک دو دن میں کلیریٹی آ جاتی ہے اور ایک سب تک امیدان خان صاحب اپنی کابینہ کو منانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن میرا اندازہ یہ کہ لوگ وزراء جو ہیں وہ ان تبدیلیوں پہ خوش نہیں ہیں ایک گروپ ہے جو چاہتا ہے کہ تبدیلیاں ہو جائیں دوسرا گروپ چاہتا ہے تبدیلیاں نہ ہو یا جو وزیر ہیں وہ کم سے کم ان تبدیلیوں پہ خوش نہیں ہیں سوائے پرویس راٹک صاحب کے کیونکہ ان کو دفعہ میں اتنے عرصے سے رکھا ہوا ہے تو اب وزارت دفعہ کیا ہے یہ ہر ایک کو پتا ہے تو وہ جو ہے وہ اب ان کو داخلہ وہ تو خوش ہیں لیکن یہ ہے کہ جو باقی وزراء ہیں وہ ان کی وزارتیں اگر اس پر تبدیل ہوتی ہیں تو وہ اس پر خوش نہیں ہوں گے تو ایک تو یہ بات لیکن یہ بات چل رہی ہے اسلام آباد میں اور وزراء ہی کہہ رہے ہیں خود ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یار بات تو چل رہی ہے جن کی وزارتیں چاہیے نہیں ہو رہی ہیں وہ اس پر خوش ہیں وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بس وہ آپس میں چلتا رہتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا میرا نہیں خیال کہ کچھ وزراء جو ہیں ان وزارتوں کو لیں گے جو ان کو دی جاری گے اگر تبدیل ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک جو ہے وہ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پھر وزیراعظم صاحب نہیں تو دیئے ہیں ٹھیک ہے دوکسر ذاتی پسندیلگی کے بجائے کارکردگی پر بزارتیں نہیں دینی چاہیے نہیں دینی تو چاہیے لیکن یہ کہ وزیراعظم صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ شیخ رشی صاحب اطلاعات کو صحیح طرح سنبھالنے شیخ رشی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اطلاعات تو ایک زمانے میں شروع میں بہت شیخ رشی صاحب کو انٹرسٹ تھا وہ وزیراعظم رہی بھی ہیں لیکن اب ان کو شاید انٹرسٹ نہیں ہے تو دیکھنا ہے نا میں نے کہا دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے اسلام آباد میں اور اس کے نتیجے میں پھر شیخ صاحب کیا میں تو اچھا ہے ہمارے تو فہاچوی صاحب بھی مناسب ہیں تو شیخ رشی صاحب تو پہلے بھی ان کے تجربے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کیا خود سیپٹ کر لیں گے ان وزارتوں کو یا اعتراض کریں گے کیونکہ کیپٹن تو بارال عمران خان صاحب ہیں اور یہاں پہ امتحان شروع ہوتا ہے کہ جو کیپٹن کہہ رہا ہے پھر آپ ان کی بات سنیں تو یہ آنے والے دن جو ہیں اس میں دیکھتے ہیں یا یہ کہ کوئی تبدیلیاں نہیں ہوں شاید جیسا بھی ممکن ہے یا اچھا یہ بھی نہیں پتا ہو جو ہمارے ہیں نا نئے احتساب کے جو مشیر ہیں ان کا ابھی تکلیر نہیں ہو پا رہا میں نے کئی لوگوں سے پوچھا تو ان کا پتہ نہیں کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے یعنی کیا وہ وفاقی وزیر ہیں ایک ہوتا ہے نا کہ ان کے مطابق ان کو تو وہ کیا وزیر مملکت ہیں مطلب مشیر برایت احتساب تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا مطلب مشیر برایت احتساب انڈر کے ایف آئی یہ ہے جیسے یعنی all powerful czar رہے نا شہزاد اکبر صاحب تو تو کیا اتنی powers ہیں کیا یہ وفاقی وزیر کے equivalent ہیں یا وفاقی وزیر مملکت کے برابر ہیں یا یہ کہ acid recovery unit exist کرتا ہے یا وہ dissolve ہو گیا ہے یہ ساری آپر دھاپر اس وقت ہو رہی ہے جبکہ دو یا تین دن کے بعد جو ہیں وہ justice فائز اسا آ رہے ہیں جو ہے ٹھیک ہے یعنی نمبر ٹو کی پوزشن میں اور ایک جو جسٹس گزار تو بھی جا رہے ہیں لیکن اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد کچھ ہفتوں کے بعد جسٹس قاضی امین صاحب جو ہیں دو ایک اور جج جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں تو یہ عدالتوں میں اور election commission اور وہاں پر بھی ساری تیزی ہیں معاملات کے لیکن اس کے نتیجے میں ایک بات ہے کہ نا یہ آج یہ منظور ہو گیا سپریم یہ جو اسٹریٹ بینک والا تھا جی اس میں پیپلز پارٹی آئی نہیں آئی یہ چھوڑ دیں ہم نے آئی ایم ایف کے کہنے پر سٹریٹ بینک کا ایک بل منظور ہو گیا ایک ووٹ سے ہو گیا نہیں یہ ایشو ہمیں سیاست سے ہٹ کے دیکھنا ہے کیا یہ ٹھیک ہوا کیا یہ اچھا ہوا یا غلط ہوا یہ اس کے اوپر اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ اچھا ہوا تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص کہے گا